اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جی ہاں آج ہم بنا رہے ہیں خوشک دوسرے سہون حلوہ بہتی مزیدار بننے والا ہے بلکل ملتان والا سہون حلوہ وہی ذائقہ وہی ٹیسٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اور بہتی کم خرچ میں بنے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تک پیارا سار لائک کر دیں تو جلدی سے یہ مزیدار ریسپی شروع کرتے ہیں دودھ خوشک دودھ میں نے لے لیا ہے دو کپ پیکٹ والا لے لیں یا کوئی بھی آپ خوشک دودھ لے سکتے ہیں تو یہاں چینی میں نے لے لیا ہے ایک کپ دو کپ خوشک دودھ اور ایک کپ چینی لے لیا اور اس کے ساتھ تین سے چار میں نے سبزیلائچی لے لیا اور اسے توڑ لیا ہے اور یہاں میں نے گھی لے لیا ہے تین کھانے کے چمچ اور دودھ لے لیا ہے ایک گلاس یعنی کہ دو کپ میں نے لے لیا ہے دودھ کھلا دودھ تو سب سے پہلے میں نے فرائے پین رکھ دیا ہے چولے پر اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی گھی اور چولہ میں کھول دوں گی چولہ کھولتے ہی میں اس میں شامل کر دوں گی دودھ کھولا دودھ اس میں شامل کر دوں گی جیسے ہی دودھ نیم گرم ہو جائے گا تو بس حصے گھی ہلکا سا میلٹ ہو جائے اور دودھ نیم گرم ہو جائے اتنی دیر کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی خوشک دودھ تمام خوشک دودھ میں اس فرائے پین میں ڈال دوں گی اور کوئی بھی چمچ لے کر یہاں میرے پاس لکڑی کا چمچ ہے اس سے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس میں برابر چمچ چلاتی رہوں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس ٹائم میں اسے پکا رہی ہوں کیونکہ کڑھائی بھی میرے پاس تھوڑی بڑی ہے تو اسے تھوڑی تیز آنچ چاہیے اور چمچ میں اس میں برابر چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں لمس وغیرہ نہ بنے یہ دیکھیں یہ تھوڑا گاڑا ہونے لگا ہے تو میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی برابر آپ بھی بنا سکتے ہیں موزے دار بہت زبردست سوہن علوہ گھر پر ہی اور اس میں ڈال دیں گے سبز علائچی تین سے چار عدد جو کہ میں نے لی تھی وہ میں نے توڑ گئے اس میں میں شامل کر دوں گے تو آپ ایک ملتبہ ضرور ٹرائے کریں میرے ریسپی سے یہ سوہن علوے کی ریسپی بہت زبردست بنے گا آپ پھر بزار سے لینا چھوڑ دیں گے جب کھر پر بنائیں گے بہت کم خرچ میں تو زبردست ریسپی آپ بار بار ٹرائے کرنے والے ہو جی ہاں اب میں اس میں شامل کر دوں گی چینی چینی ہمیں نے لے لی تھی ایک کپ اور چمچ میرا نہیں رکے گا اس میں برابر چلتا رہے گا تب ہی ہمارا سوہن علوہ بہت مزددار بنے گا یہ دیکھیں میڈیم فلیم اسٹرائے میں نے چلے کی رکھی ہوئی ہے اور چینی اب تھوڑا سا کیونکہ پانی چھوڑتی ہے تھوڑا سا یہ پھر سے نرم ہو جائے گا تو چمچ میں اس میں پھر بھی چلاتی رہوں گی تو جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو یہاں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اب یہ تھوڑا سا خوشک ہونے لگا ہے تو اتنی دیر ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ حلوہ تھوڑا کڑائی سے الگ ہونے لگے کیونکہ ہم اسے جمع رہے ہیں جمعنے کے لیے ہم اسے اچھا سا پکانا پڑے گا اور اچھا سا کلر جیسا کہ سون علوے کا ہے وہ کلر ہم لائیں گے اور بس اس کے بعد ہمارا سون علوہ ریڈی ہو جائے گا یہ سون علوہ بنا کر آپ اسے رکھ بھی سکتے ہیں کسی بھی ایٹ ہے ڈبے میں فریج کے اندر رکھیں یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا ایک مہینہ آپ اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں یہ دیکھیں بلکل برطن سے حلوہ الگ ہونے لگا اس ٹائم میں چلہ بند کر دوں گی اور یہاں میرے پاس جو یہ ہے اس کے اندر میں نے ہلکا سا گھی لگا لیا ہے اور اس کے اندر تمام حلوہ میں نکال دوں گی دیکھیں خود بہ خود حلوہ سارا بلکل برطن سے الگ ہو چکا ہے اور زبدس ہمارا سون علوہ بلکل لیڈی ہے تو یہ بہت زیادہ گرم ہے اس لیے زیادہ جو ہے میں اسے ایک سائٹ پر کر لوں گی تاکہ اس کی موٹی موٹی سی ہم کٹنگ کر سکیں ٹکیوں کی جیسے کہ برفی کی یا سون علوے کی کرتے ہیں بلکل اس طریقے سے تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے باریک باریک کٹے ہوئے بادام اور پشتے گارنش کے لیے اس سے بہت ہی خوبصورتی بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ جائے گا تو اسے ہم چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے میں ہمارا حلوہ بہترین ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمام پشتے اور پدام اس کے اوپر ڈالنے کے بعد یہاں میں آپ کو دکھاؤں اب یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اور چھوڑے کی مدد سے پہلے میں سائڈوں سے اسے ہلکہ ہلکہ سالک کر لوں گے اور اس کی کٹنگ کر لوں گے اچھے سے جتنے پیس آپ کو چاہیے آپ اس کی کٹنگ کر لیں تقریباً یہ ہمارا ہاف کیجی ہلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے دو کپ دودھ کے ساتھ اور ٹیسٹ اور ذائقے کے لحاظ سے بہت ہی زبردست بنا ہے آپ ایک مطبع ضرور ٹھائے کیجیئے انشاءاللہ آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئے گی تو تمام ہلوے کی کٹنگ میں کر چکی ہوں اور آپ کو توڑ کر دکھاؤں گے کتنا زبردست بنا ہے یہ دیکھیں سون الوے سے کسی طور یہ کم نہیں بننا تو آپ لوگ کو میری آج کے ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیٹ کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ